نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا روزہ نہیں ہے میں آپ کو یہاں پہ مدینہ مرک جو پرانے گھر ہوا کرتے تھے ان کا جو ہے وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہے میں موجود ہوں ایک ایسے ببرکت باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا پوائنٹ تھا آرام کرنے کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے حجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے اس سے پہلے جو ہے میں نے ایک ویڈیو تفصیلی بنائی تھی جہاں پہ سب سے پہلے اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو اوپر شو ہو رہی ہوگی آپ کلک کر کے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں پھر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو حاضری تھی مدینہ منورہ میں اس کے بارے میں اچھی طرح سے تفصیل جان سکیں گے تو اسی سلسلے کی آج دوسری ویڈیو ہے جس کے بارے میں آج جو ہے ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا پڑاؤ جو ہے مدینہ منورہ میں کہاں پہ ہوا تھا اس جگہ کی بھی زیارت کروائیں گے یہ وہ بابرکت باغ ہے جس باغ میں جو ہے اس جگہ پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے جو ہے سایہ کیا تھا جس کی وجہ سے اہل مدینہ جو کی حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سلام لائے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا انہوں نے پہچانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ان کا جو دوست ہے اور ان کا جو ساتھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے اور جو ہے میں آپ کو یہاں پہ اس باغ کے جو نام ہے وہ ہے مزرعت المستغل مطلب چھاؤں والا جو ہے باغ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اسی یاد میں جو ہے ویسا ہی ایک چپوترہ بنایا گیا ہے چھاؤں کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں خجور کے درختوں سے جی چھاؤں اس لیے یہ ہے اس باغ کے نام آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس طرف جا یہ سورج جو ہے اس وقت تو بالکل اسمان کے اوپر سورج تھا ابھی کیونکہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے ڈھلنے والا ہے سورج تو اسی طرح جو ہے وہ سخت دھوب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک پر یہاں پہ آ رہی تھی تو اسی لیے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے جو ہے ان کے اوپر چھاؤں کی تو اس کا نام جو ہے مزرعت المستغل مطلب کہ چھاؤں والا باغ جو ہے رکھا گیا بعد میں جی تو یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسمی استقبال ہے وہ یہاں پہ ہوا تھا اور یہ جہاں پہ جو تین پتھر لگے ہوئے ہیں یہ قبلہ کی طرف نشانی کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس جو ہے ان کا استقبال ہوا تھا اور ساتھ ہی میں وہ کواں ہے جس کوئن کا پانی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں اور بیٹھے ہیں اس کوئن کی خاصیت یہ ہے اس کا نام ہے بئر عذق یا بئر عذق مطلب عذق جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں یہ جو خجور ہوتی ہے اس کا جو پورا تناہ ہوتا ہے خجور کا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پورا تناہ جو ہے پیش کیا گیا تھا یہاں پہ تو اسی لئے جو ہے اس تناہ کی وجہ سے اس کا نام جو ہے بئر عذق جو ہے اسے کہا جاتا ہے میں آپ سب کو جو ہے ویڈیو میں یہاں پہ شو کروں گا تو میرے آپ سب سے گزارش ہے مجھے بتا دیں کہ اردو میں جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ اصل کونہ جس کونہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا تھا خوشک ہو گیا ہے کئی زمانے سے تو ابھی اس کے نیچے ہی جو ہے وہ مطلب سسٹم لگا کے پانی کھینچ کے یہاں پہ جو ہے اب پانی لے آیا جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ پانی جو ہے آیا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ جو ہے اسی بابرکت کونہ کا پانی ہے جس کونہ کے پانی سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ پانی پیش کیا گیا تھا سب سے پہلے جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پڑا و فرمایا تھا یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس باغ کا نام جو ہے چھاؤں والا باغ ہے اور اس کونہ کا نام جو ہے بئر العذق اس لیے ہے کہ پوری جو ایک لڑی ہوتی ہے کھجور کی وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ پیش کی گئی تھی حضرت کلسوم ابن الحد مرضی اللہ عنہ جو کہ بنی عام اور ابن عوف کے جو ہے وہ سردار تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بابرکت جگہ ہے اور آپ کو میں سارے باغ کی زیارت کرواتا ہوں یہ دیکھیں آپ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک پہنچ گئے تھے تو پورے جو ہے تقریبا مدینہ کا جو ہے پتا چل گیا ہے تو صحابہ جو ہے تکبیروں سے اتنی آواز بلند کی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ارتجت المدینہ کے جس مطلب پورا مدینہ جو ہے وہ ہل گیا تھا تکبیروں کی آواز سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت باغ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جو پڑاؤ تھا مطلب اہل مدینہ کے ساتھ جو ملقات تھی بیٹھ کے وہ یہاں پہ ہوئی تھی اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی ہم نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شہر میں انٹری کے بارے میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ سے انٹر ہو کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا یہاں پہ آپ آ کے بہت اچھا جو ہے ٹائم اپنا آپ وہ انجوائی کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور اس باغ میں جو انٹری فیس ہے وہ دس ریال ہے پر پرسن اس باغ میں جو ہے کبوتر بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے ہی خوبصورت کے بھوتر ہیں اور یہ بتخیں بھی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں اور آج جو ہے کھلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا ان کا روزہ نہیں ہے پیچھے ایک بتخ جو ہے وہ نہا رہی تھی پانی میں میں آپ کو یہاں پہ جو ہے مدینہ مولا کے جو پرانے گھر ہوا کرتے تھے ان کا جو ہے وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کس طرح پتھروں سے جو ہے گھر بنائے جاتے تھے یہ آپ دیکھیں بہت ہی مضبوط دوار ہے یہ ماشاءاللہ کئی سال پرانی ہے یہ دیکھیں اوپر لکڑی کا استعمال ہے اس طرف اور اندر سے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اندر سے بھی اس گھر کی یہ دیکھ رہے ہیں اس دوار کی آپ چڑائی دیکھیں کتنی زیادہ چوڑی ہے یہ دیکھیں کم از کم ایک میٹر کے آس پاس اس کی چڑائی ہے پرانے زمانے میں اسی طرح ہی جو ہے وہ گھر بنائے جاتے تھے مدینہ منورہ میں یہ لکڑی دیکھیں آپ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ خجور کے تن آور درخت جو ہیں اس طرف آئیے میں آپ کو اس طرف لے چلتا ہوں باغ کے اور یہاں پہ دیکھیں ایک خیمہ ٹائپ بھی بنا ہوا ہے عربی سٹائل میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ مسجد قبا جو ہے نظر آ رہی ہے یہاں سے تو یہ بالکل جو ہے مسجد قبا کے ساتھ ہی باغ ہے اس کے لوکیشن بھی میں دے دوں گا مسجد قبا کے منارے نظر آ رہے ہیں یہاں سے میں آپ کو باہر بھی لے جاؤں گا تاکہ آپ کو اسانی سے سمجھ آ جائے جگہ کی اب آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں باہر اور آپ کو مسجد قبا سے جو ہے اس باغ کے اندر آنے کا راستہ جو ہے وہ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ جب آئیں تو یہاں پہ آپ اسانی سے جو ہے اس باغ کے اندر آ سکیں اور زیارت کر سکیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس باغ میں انٹری جو ہے وہ دس ریال اس کی فیس ہے اور یہاں پہ آپ فیس پی کریں گے پھر آپ اندر باق کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں اس طرف جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد قبا ہے اور محراب جو ہے بالکل آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا اور آپ مسجد قبا کو اپنی لیفٹ سائٹ پہ رکھیں اپنا موہ قبلے کی طرف رکھیں اور آپ یہاں اس روڈ سے ایسے آئیں گے اور یہاں سے آپ داخل ہوں گے دیکھیں نیچے راستہ جا رہا ہے ایک بلکل ایزی ہے یہاں پہ پہنچنا یہ جو ہے یہاں سے آپ باق کی اندر داخل ہوں گے اس طرف سے یہاں پہنچنا موسیقی 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 موسیقی